اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ڈاکٹر محمد مانی پر نئی ویڈیو میں نے ٹوپک کے ساتھ تمام دوستو ختم میں حاضر ہے دوستو آئی کا مارا ٹوپک ہے یہ ڈی ورمین کے حوالے سے ہے کہ پندو کے اندر جو ڈی ورمین کا مسئلہ جو ہے یہ ڈی ورمین کیسے کرنے چاہیے جو پریڈ کے اندر جو کیڑے وغیرہ وغیرہ جو آجتے ہیں ان کو کیسے مارنا چاہیے ان سے کیسے چھکا رہا ساتھ تمام چاہیے ورمین کو کیسے بہار رکھنا چاہیے تو بہت سارے طریقے کار ہیں پہلے میں نے ملیو بنا کے پلوڈ کی ہوئی ہے لیکن پھر بھی چھٹ چھٹ چیزیں جو نہ وہ بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں پھر ہرٹے بپندے کو جواد دینا ہی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے آئے میں جو چیز طریقہ کا بتانے لگا وہ بہت زبرزاس ہے بہت ہی لا جواب ہے یہ دینے تو زینٹلوار ہے ورموکس ہے ٹیپلٹ کی ایک سیو بھی ہے لیکن وہ انسانوں کے لئے چیزیں ہیں اور آج جو چیز آپ کی ساتھ شیئر کرنے لگا وہ سپیشل جنواروں کے لئے ہی بنای گئی ہے اس کا زیادہ فائدہ ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی ہیوی ہوتی ہے دوسری ڈو سے انسانوں کے لئے ڈو سے ٹھیک ہے جو زینٹل سیرپ ہوگیا ورموکس ہوگیا ٹیپلٹ ہوگی یہ چیزیں بچوں کے لئے ہوتی ہیں لیکن یہ تھوڑی سی لائٹ سی ہوتی ہیں اور یہ جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں یہ بہت ہے بھی قسم ہے اور یہ سپیشل بندوں کے لئے جنورک پر ہی پڑھنا آگیا ہے یہ جناب ہے اوکس آف ایکس سی رو آپ کو ملے گا ویٹرنیس ٹرور سے اوکس آف ایکس ٹھیک ہے تو اوکس آف ایکس آپ نے لے لینا یہ ویٹرنیس ٹرور سے آپ کو ملے گا یہ تھی بڑھنا ہنڈرڈ ایمل کی شیشی ہوگی تو اس کا طریقہ کر یہ ہے کہ آپ اپنے پندوں کو رات کو دانا وغیرہ ڈالیں جب آپ صبح پنجھرے سے نکالتے ہیں تو بلکلوں کی پوڑ صاف ہونی چاہیے جب صاف ہو تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ٹری بڑھنا چھوڑ جی طرح پڑھ دے دینا ہے اس کے ٹھیک دس منٹ بعد آپ نے یہ پانسی سی اکس آف سیرپ لینا یہ سنجھ کے ساتھ کی پوڑھ کے نا ساتھا وہ چاہیے تازہ رکھتے ہیں وہ گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے آگے پانی ڈکھیں وہ دوٹ میں اس کو کھڑا کر دیں لیکن ابھی جیسے کہ بہت زیادہ گرمی ابھی اپنے دوٹ میں نہیں کھڑا کرنا ٹھیک ہے دوٹ میں کھڑا کر دیں جب موسم اچھا ہو جب سردیوں کا موسم ہو تو تب آپ پندوں کو دوٹ کے اندر کھڑا کر سکتے ہیں لیکن ابھی جب گرمی چاہیے گرمی دینی کا طریقہ یہ ہے کہ پانچ سی سی آپ نے سی رب دینا ہے اس کے اوپر سے آپ نے پانی نیم کرم دینا ہے اس کے بعد آپ نے کھڑا کر دیا اس کے بعد آپ نے گیا کرنا ہے کہ جب آپ کو فیڈ ہو کے پندرہ بیس منٹ ہو گئے آدھے گھنٹ ہو گیا پانی جو میں نے دیا تھا وہ اس نے نکال لیا ہے تو اوپر سے آپ نے جنا پانچ سی کسٹرائل دینا ہے یہ میڈکل سوٹس آپ کو مل جائے گا جنرل سوٹس مل گا جائے گا پانچ سا سٹرائل دینا ہے اس کے بعد اس کو پانی چھوڑ دینا ہے ٹھیک سارا دن وہ پانی پیئے گا اور اس کو بھائی کھڑا رہے دینا کچھ دانا وغیرہ کچھ کھانے کمی دینا شام کو آپ نے کیا کرنا پلکل لائٹ سی کچھ چیز دینے جیسے چاوڑا گیا گرم گرمے بڑے میں یا روٹی اس کو پانی آدھے بھگو دے توڑ دیرکلی کو بھی آٹھ داست بورے دینے سے زیادہ خوراک دینے سے زیادہ نہیں دینے ٹھیک ہے خوراک دے کے اوپر سے آپ نے جو نا جناب پانچ سی دو فن کا صرف دے دیں دوسرے دن آپ نے پھر جو آپ کو جو بھی روٹی نوازہ خوراک دینا چاہے وہ دے دینا جیسے دینا چاہے وہ دے تو انشاءاللہ اس طرح آپ کا پندہ جنرللکل کیلوں سے صاف ہو جائے گا لیکن ایک بار دینے سے کوئی بھی میرسنے ایک بار دینے سے پندہ چیترانا جا کوئی صاف نہیں ہوتا ایک بار یہ سمال کروائیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آٹھ زیادہ دن بعد پھر تبارہ ایک تھے دو سی سی وا Leader بعد اس کا زیادہ نہیں اس لیتا دو سی سی استعمال کروائے چاہے تو جو آج اس کے پہنے اس کے اندر آپ ڈال دیں تو اتنا ہی کافی ہے تو چاہے تو خود سرنچ سے ایک سر دوسرے دیں جیسے دیں وہ اپنے اتنی زیادہ مشکت کی ضرورت ہوتا ہے کیونکہ مقدار کم ہوتا ہے اس سے پندہ جو بنا کوئی ایشیو نہیں آتے ہیں جب آپ مقدار میں دیتے ہیں تو پھر اس سے پندہ رکھایا ہوتا تو پھر وہ اچھی طرح نہیں ہوتی نہیں مرتے اور دوسرا پورٹ جاؤنے کا خرشہ ہوتا ہے یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں پورٹ صاحب ہی ہوتا بھی دیا کریں تو اس طرح دو بار لازمی کے ملیے لیکن کوشک یا کریں آپ نے دو جب آپ پھر تیاری ویر آپ نے لگاتے ہیں یا پیٹ کے لیے اس کی ڈیر سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے پھر آپ کا پندہ صاحب کنا چاہیے تو اس کے بعد آپ صاحب کرتے ہیں تو مسا نہیں آتا تو یہ بہت ضرورت طریقہ جناب اسمار کریں تو ہمیں یاد رکھا کریں اللہ حافظ